سلام علیکم ایرون سو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فانڈیشن کی اپلیکیشن بتاؤں گی فل کوریج فانڈیشن کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ربیقہ ہان کا جو میں نے یہ لک ری کریئٹ کیا ہے جو کہ ان کی ریسنٹ شیوٹ پہ ہوا تھا سو فرسٹ او فال جی میں نے لنسز نہیں پہنے ہوئے ہیں اور میں ادھر اوکر شیئر یوز کروں گی انسپائرنگ آئی کا اور یہ بہت ہی کمفرٹیبل ان کے لنسز ہوتے ہیں کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اس کے بعد جی کوئی بھی مانسٹرائزر لینے میں نے جونسنز کا مانسٹرائزر لیا ہے دین گلو بیوٹی کا پرائمر یوز کروں گی پرائمر سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپن پورز ہوتے ہیں فیس پہ وہ بلار ہو جاتے ہیں اور فرنڈیشن بہت ہی سمودھ دیکھتی ہے گلو بیوٹی کی اور میس روز کی فرنڈیشن کو آپس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد کوئی بھی برش لیں اس سے اپلیکیشن کریں لائک ایسے اپلائی کرنا ہے کہ آپ کے فیس پہ کوئی جگہ خالی نہ بچے برش سے فل فیس کو ایک طرح کا آپ پینٹ کر دیں اور کوئی بھی ایسی جگہ نہ رہے جو بچے آئیس کے علاوہ آئیس پہ کبھی بھی بیس کو یا فونڈیشن کو مت لگائیں کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر آئی میک اپ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ گریز کر جائے گا اس کے بعد سپنج میں نے گلو بیوٹی کا ہی لیا ہے اور سپنج ہمیشہ سوفٹ لیں سوفٹ سپنج سے ہی آپ کی جو ہے جو ہماری آتی ہے کوریج فونڈیشن کی وہ فول رہتی ہے ادروایس سارا فونڈیشن سپنج کے ساتھ یا بیوٹی بلنڈر کے ساتھ لگ جاتا ہے now you can see کہ کوریج کتنی اچھی سے انہوں دیتی ہے like کوئی بھی کریک نہیں ہے بہت ہی گلووی سی اس نے لک دی ہے سب بات اس کی اپلیکیشن کی ہے اب بلائے آپ ڈوٹڈوٹ کریں گے تو کبھی بھی اچھی فونڈیشن نہیں بنے گی گلوو بیوٹی کا میں کنسیلر لوں گی جو کہ فل مطلب ہائی کوریج فونڈیشن سوری کنسیلر ہے اور یہ ہی میرے لوگ کو زیادہ انہینس کرتا ہے اچھا جی کنسیلر میں نے آئیس کے نیچے لگا لیا ہے ہمیشہ یاد رکھے اگر آپ چاہتے ہیں کنسیلر فل کوریج رہے تو اس پہ آپ جو ہے کنسیلر لگا کے آئیس کے نیچے چھوڑ دیں میں تب تک اپنی آئی بروز بنا لوں گی آئی بروز میں نے کچھ خاص نہیں بنائی بس ہلکا ہلکا اپنی آئی برو کو فل کیا ہے اچھا اس کو فل کرنے کے بعد آئیس کے نیچے میں یہی اگرین کنسیلر لگاؤں گی آئیس کو تھوڑا سا نیٹ کر لوں گی اور آپ اس کے کوریج ہے اور اس کو چیک کیجئے گا کہ جو میرے بریش بھی لگا ہے اسی سے میں اپنے آئیس کو فل کر لوں گی مجھے ایکسٹرا اور کنسیلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کنسیلر کا فل کوریج ہونا مسٹ ہے اور آئیس کے پر فونڈیشن نہ لگائیں ہمیشہ کنسیلر ہی یوز کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی پروڈکٹس کے ساری ڈیٹیل میری انسٹرگرام پر موجود ہے وہاں بھی آپ مجھے فولو کر لیں ہر ایک چیز کا آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا اور اگر میری چینل پر بھی نہیں ہے تو چینل کر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں اس کے بعد آپ سارے جو اپنا فونڈیشن ہے اس کو آہستہ آہستہ کر کے بلنڈ کر دی ہے ہمیشہ یاد رکھیں بیوٹی بلنڈر کبھی بھی اپنی سکن پر رگڑنا نہیں ہے صرف ٹیپ ٹیپ موشن میں اس کو بلنڈ کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی آپ کمپیکٹ پاورڈر لیں لوز پاورڈر لیں میں نے یہاں پر ایملی کا کمپیکٹ پاورڈر لیا ہے اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ لوز پاورڈر اپلائی کریں تاکہ آپ کی فونڈیشن جو ہے کوئی بھی اویلی کوئی بھی پرڈرک کی ہوئی جیسے ہلے مات اس کے بعد میں یوز کروں گی یہ لائٹ بھرونسا شیڈ اپنے آئیس کے اوپر میں نے بلکل تھوڑا سا شیڈ لیا اور اس کو اپنے آئیس کے اوپر اچھی سے بلنڈنگ دی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آئیس شیڈو لگائیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا لے اپنے آئیس کے پر بلنڈ کرتے جائیں ایک ہی دفعہ لے اس کو آئیس پر بلنڈ نہیں کرنا تھوڑا سوڑی پرڈرک لیں اس طرح آپ کے آئیس میں آپ کے میک اپ میں نیٹنس آئے گی then بیوٹی گلیز کی پیلٹ میں سے یہ میں اورنج سا شیڈ لوں گی اور you can see کہ میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ لگا کہ اس کو بلنڈنگ دینا شروع کر دی ہے ایک دفعہ میں نے لیا بلنڈنگ دی again میں نے اس کو ایک دفعہ اور لیا اور full آئیس پر میں نے اس کو بلنڈنگ دینا شروع کر دی اور جو میرا پہلے والا براش تھا اس سے میں نے کیا کیا کہ اپنی upper area تھا اس میں کوئی crease line نہ بچے کوئی بھی رفنس نہ ہو تو اس کو میں نے اچھے سے بلنڈ کیا اس کے بعد جی کاجل لوں گی میں آپ کوئی بھی کاجل لے لیں اور اس کو جو ہے آئیس کے اوپر ہلکی ہلکی پتلی سی line لگا دیں ٹھیک ہے جی زیادہ موٹا نہیں کرنا پتلی سی line لگانی ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا برش لیں اور اس کو بلنڈنگ دینا شروع کر دیں بلنڈنگ دیں اور again جو اورنج والا برش تھا اس کے ساتھ میں نے ان کو مطلب جو کاجل تھا اس کو ہلکا ہلکا مکس کرنے کی کوشش کی ہے again جی میں چھوٹے برش سے ہلکا سا black eyeshadow لوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ again black ہو جائے اس کے بعد آئس کندے بھی میں وہ ہی کاجل لگاؤں گی کاجل لگانے کے بعد اسی برش سے میں نیچے سے ہلکے ہلکے بلنڈنگ black کی دے دوں گی ٹھیک ہے جی now you can see کہ یہ لوگ complete ہو گیا ہے اب رہتے ہیں ہمارے glitter glitter میں mist rose کے use کروں گی اور اس کو میں نے اپنے ہاتھ پہ فنگر پہ لیا تھوڑا تھوڑا اور بالکل tabbing motion میں تھوڑا تھوڑا لگایا زیادہ میں نے glitter look نہیں اس کو کرنا تھا بالکل manageable لگایا ہے میں نے اس کے بعد e-beauty کا میں نے لیا highlighter highlighter کا میں نے inner اپنے کورنر پہ لگایا eyebrows کے نیچے جو میں نے اپنے eyebrows کو میں تب highlight کیا اس کے بعد جی glamorous face کا میں نے لیا mascara اگر آپ just mascara لگاتے ہیں eyelashes نہیں لگاتے تو یہ look آپ پر تب بھی بہت اچھا لگے گا اور اس کے بعد for color کا میں نے دیا لیا red wine blush اور تھوڑا سا لگا کہ میں نے اس کے اچھے سے blending دے دی ہے مجھے زیادہ pink نہیں چاہیے تھا اس لئے peach pink سا لیا ہے تاکہ normal یہ مجھے blush and اپنے look دے اس کے بعد میں لوں گی you can be highlighter sorry میں نے یہ ویڈیو کا ہی use گیا ہے اس کے بعد i love lashes کی lashes لوں گی جو کہ lashes بہت 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 والی ان کی اچھی ہوتی ہیں اور ادھر میرا code ہے اکرا 10 آپ use کریں آپ کو 10% discount بھی ملے گا سو میں نے اپنے eyes پہ بندی لگا کر تھوڑا try کیا کہ مجھے تھوڑی عربی کا خان والی look کو ملے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے جب ہی اس کو like کرنا بلقل بھی ماں تو بھولیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کا subscribe کر لیں انسٹا پر بھی مجھے follow کر لیں کوئی بھی ڈیٹیل ویڈیو کی آپ کو product کی چاہیئے تو مجھے